ویدیش منتری سشما سراج راہستان سی ایم کو ویوادوں میں لے چکے لیت موڈی نے اب گاندھی پریوار کو لے کر سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے موڈی نے ٹوئٹ کیا ہے کہ یو پی اے سرکار کے دوران میری لندن میں پریانکہ گاندھی اور روبرٹ وادرا سے الگ الگ ملاقات ہوئی تھی اب اس خلاصے کے بعد سشما اور بسندرہ راجے سے اسطیفے کی مانگ پر اڑی کانگریس کے لیے نئی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ کانگریس نے بھی ملاقات کی بات قبول لی ہے حالانکہ اس نے کہا ہے کہ ملاقات پہلے سے تیہ نہیں تھی یہ ملاقات اچانک ہوئی اس لئے اس پر کوئی بیواد نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے لیکن لیت موڈی نے خود ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ خود فون کر کے انہیں بولایا گیا یعنی پہلے سے پوری ملاقات کا وقت تیہ تھا تو کیسے اب کانگریس اپنی ہی نیتاؤں کا بچاب کرے گی ایک بڑا سوال ہے تو لیت موڈی کی نشانے پر آخر کون ہے یہ بڑا سوال ہے پہلے سوشمہ سوراج پھر وسندرہ راجے اب گاندھی پریبار اب کل خبر آئے گی کہ کوئی چوتھا بھی اس میں چڑ گیا ہے کیونکہ ہر روز ان کے نشانہ چینج ہو رہا ہے میں بہت جمعیواری سے کہہ سکتا ہوں شریبتی پریانکا گاندھی اور شری روبرٹ ورڈرا کبھی للت موڈی کو نہ انہوں نے ساماجک طور سے کبھی نمترن دیا نہ کوئی ساماجک ملاقات ہوئی اگر کسی ریسٹورنٹ میں ایک ویقتی دوسرے ویقتی کو دیکھ بھی لیتا ہے تو یہ نہ نیتک اپراد ہے نہ کانونی اپراد ہے للت موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ اب تتھے اور سچائی زمینی سچائی اور حقیقت سامنے ہیں تو فریب آڈمبر اور جھوٹ کا سہرہ لے کر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے منتریوں کا استیفہ کروانے کی بجائے اس پرکار کی بچکانہ باتیں کر رہی ہے ہم ان کو سیرے سے خارج کرتے ہیں اور اس خبر پر ادھیک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شرینیوز کے سی او پرشانت دویویدی پرشانت جی پہلے سوشمہ سوراج کی خبر آتی ہے پھر وہ سندرہ راج کی خبر آتی ہے اب للیت موڈی کا ایک نیا ٹویٹ آیا ہے اب انہوں نے پورے معاملے کو پھر سے موڑ دیا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ لندن میں پریانکا کاندھی اور روبارٹ وادرہ سے ان کی ملاقات ہوئی کس سنس میں اس پوری خبر کو دیکھا جائے دیکھیں اپورو صاحب طور پر جو للیت موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس گھرانے میں حلطل سے بت گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نیتہ جو ہیں وہ صاحب طور سے صفائی دیتے نظار آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ چلتے چلتے ملاقات ہوئی لیکن للیت موڈی کے ٹویٹ میں کہیں نہ کہیں راجنیتی خلطلوں کو اور بڑھا دیا ہے جس طرح سے پہلے کانگریس کی آکرامک سے بھارتیندہ پارٹی کے سبھی بڑے نیتاؤں کو لے کر آکرامک سے سوسما سوراج کی بات کر لیں رائے ستھان کی سیم کی بات کر لیں ان کے اوپر جس طرح سے کانگریس آکرامک ہو رہی تھی جس طرح سے حملے کر رہی تھی اس میں کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے اس میں بیک پوٹ پہ دکھائی پڑ رہی للیت موڈی کے ٹویٹ کے بعد للیت موڈی نے اپنے ٹویٹ پہ صاف طور پہ کہا کہ انہوں نے پرینکہ گاندی سے ملاقات کی ہے رابربادہ سے الگ الگ ملاقات ہوئی تھی اس کھلاسے کے بعد میں اگر آپ دیکھیں تو جو اب اس تک مانگ ہو رہی تھی سسمہ اور وسندرہ راجی کی استفعے کی جو مانگ ہو رہی تھی اس میں جو کانگریس آڑی تھی وہ کہیں کہیں نئی مشکلوں میں فستی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے خلاصہ کافی بڑا ہے اپنے اگر اس طرح طور پہ دیکھیں جس طرح سے للیت موڈی نے ٹویٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں ابھی تک اس پورے معاملے کو کافی گمبیرتا سے لیا جا رہا تھا جس طرح سے بپچی آکرامک ہو رہے تھے جس طرح سے نئی نئی باتیں سامنے آ رہے تھے اس طرح سے آج یہ للیت موڈی کا جو ٹویٹ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے مشکلیں ضرور بڑھا رہا ہے آپ پورو رشان جی اگر دیکھا جائے تو معاملہ بہت بڑا ہے کیونکہ بھارت کے بھگوڑے ہیں ایڈی ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور ایسے شخص کے ساتھ گاندھی پریوار کے لوگ جا کر لندن میں ملاقات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں معاملہ بہت سنگین ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار یہ ملاقات کیوں ہوئی اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں کیا کچھ اس ملاقات کا جو ہے سنس نکل کے آیا یہ سارے سوال ویسے ہی ہیں کہ اتنی آسانی سے ان کا جواب کانگریس بھی نہیں دے پائے گی اس کے لئے اب گلے کی ہڈی بن سکتا ہے یہ معاملہ دیکھیں اپورو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ یہ جو پورا واقعہ ہے جو پورا معاملہ ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی جس کھلاتے کے ساتھ وہ کہہ رہی کی رابر اور پریانکہ تو ملے ان کے ساتھ ساتھ میں سونیا گانڈی سے بھی ملاقات کو سکتے لالیت موڈی کو تو کہیں نہ کہیں یہ جو پورا معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو گھومتا ہوا نظر آرہا لالیت موڈی کے اس ٹوٹ نے آج واقعے میں کافی سنسنی کھیج جس طرح سے کھلاتا کیا ہے اگر اس معاملے کو دیکھیں تو کانگریس جو ہے لگاتار جو ہے وہ اس طرح کی مانگ کر رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے لگاتار کافی دنوں سے اس پر چرچہ ہو رہی تھی اس خبر پر بات کی تھوڑے تھی میڈیا میں بھی پوری خبر بنی تھی تو صاحب طور پر جس طرح سے آج یہ ٹوٹ ہوا ہے جس طرح سے ابھی آپ نے چندیپ پاترہ کو سنا انہوں نے اس بات کو کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے جو بھی ورشت پتہ دکاری تھے وہ بھی اس بات پر ایک روٹ ہوتے ماملہ ہے اور بیپچیز اس طرح سے آکرامہ کھونے تو کہیں نہ کہیں وہ پیچھے ہٹے نظر آ رہے ہیں بلکل بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ پرشان جی تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے